اعوذ باللہ من الشیط و نراجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں علی نظیر اور آپ دیکھ رہے ہیں مومن اسلامی کو وضائف یوٹیوب چینل دعائیں بہت خاص ہوتی ہیں چاہے کوئی گنے گار مانگے چاہے کوئی اللہ کا نیک بندہ مانگے اللہ دعا مانگنے والوں کی نیت کو دیکھتا ہے اس کے کردار کو کبھی نہیں دیکھتا تو جب بھی موقع ملے اللہ سے ضرور مانگیں اور کوشش کریں کہ سجدے میں جا کے اللہ سے مانگیں کیونکہ انسان کا تعلق اللہ سے سب سے زیادہ گہرا تب ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے تو جب بھی دعا مانگنے کا موقع ملے سجدے میں جائیں اللہ کے حضور اور اپنی جو بھی پریشانییں ہیں مشکلیں ہیں تکلیفیں ہیں حاجتیں ہیں ان کے لئے اپنے رب سے مانگیں اور یقین رکھیں کہ میرے اللہ کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے تو دعا کے لئے جب بھی ہاتھ اٹھائیں مجھے میری فیملی کو تمام مسلمانوں کو چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں بستے ہوں تمام پاکستانیوں کے لئے اور خاص کر میرے پیارے وطن پاکستان کے لئے ضرور دعا کیا کریں آج جو آپ کے لئے عمل لے کر آیا ہوں یہ ورد یہ اسم آزم یقین کریں آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے جتنا یقین کے ساتھ آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے اتنی یقین کے ساتھ اللہ نے آپ کو نوازنا ہے یہ عمل میری زندگی کا حصہ ہے اس عمل نے مجھے وہ کچھ دیا جس کی کبھی بھی میں نے خواب بھی نہیں دیکھے تھے میں نے کبھی خواب میں نہیں سوچا تھا کہ اللہ مجھے اتنا نوازے گا یہ سمجھ لیں کہ اس عمل نے اس خاک کو آپ کے سامنے یہاں پہ بیٹھنے کے لئے کھڑا کر دیا ہے اس عمل نے مجھے دو وقت کا کھانا دینا شروع کر دیا اس عمل نے مجھے بہت ہی پیاری اور بہت ہی فرمابردار اولاد دی اس عمل نے بہت ہی محبت کرنے والی مجھے بھیوی دی اس عمل نے مجھے سکون دیا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی قسمت خراب ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں بہت ساری کمییں ہیں آپ کی بہت ساری خواہشیں ہیں اگر آپ کسی مصیبت میں گر چکے ہیں کسی پریشانی میں مبتلا ہیں کوئی مشکل آگئی ہے کوئی حاجت ہے کوئی خواہش ہے جو پوری نہیں ہو رہی تو اس اسم عاظم کو پڑھنا شروع کر دیں لیکن پورے یقین کے ساتھ جس طرح بچہ اپنے ماں باپ سے مانگنا شروع کرتا ہے کیونکہ جو سننے والے ہیں اگر آپ چالیس پنتالیس پچاس سال کی ایج میں ہیں اس سے زیادہ ہیں یا اس سے کم ہیں تو بچپن تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا آپ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ بچے ماں باپ کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ مجھے یہ چیز چاہئے مجھے یہ چیز لے کے دیں مجھے یہ کھانا لے کے دیں مجھے یہ کپڑے لے کے دیں اسی طرح آپ بھی اللہ کے سامنے زد لگا کے بیٹھ جائیں کہ مجھے یہ چاہئے اور مجھے آپ نے ہی لے کے دینا ہے مجھے یہ چاہئے یہ کھانا کھانا ہے مجھے مجھے یہ کپڑے پہننے ہیں مجھے یہ گھر بنانا ہے اور آپ نے ہی بنا کے دینا ہے زد لگا لیں اللہ سے اور زد اس یقین سے لگائیں کہ اللہ کے علاوہ اس دنیا میں کوئی کسی کو دینے والا نہیں ہے کوئی اگر آپ کی مدد کرتا ہے تو وہ اللہ کی حکم سے کرتا ہے اگر اللہ حکم نہ دے تو پوری دنیا آپ کی مدد نہیں کر سکتی پچھلے دنوں ایک مشکل تھی میرے پہ تو میرے بہت ہی پیارے دوست میرے بھائی جو مجھے اکرسے سے جانتے ہیں خالد امین خان سائنٹسٹ ہیں اس سے زیادہ میں ان سے میری اجازت نہیں لی ورنہ میں ان کی تصویر بھی آپ کو شو کر دیتا تو ایک فرشتہ بن کے میری لائف میں آئے انہوں نے ایسے مدد کی جیسے بھائی بھائی کی مدد کرتے ہیں لیکن میں جانتا ہوں کہ وہ بہت ہی شفیق اور بہت ہی نویس انسان ہیں لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اللہ کے حکم سے انہوں نے میری مدد فرمائی میں ان کا احسان مند ہوں لیکن میرے اوپر جتنے احسانات میرے اللہ کے ہیں میں جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہیں کس کس نحمت پر شکر ادا کروں تو آپ بھی ہر وقت جب بھی موقع ملے اللہ کے سامنے رو کر اگر آنسو نہیں آتے تو رونے جیسی آواز بنا لیں رونے جیسی شکل بنا لیں اللہ کا شکر ادا کیا کریں اس کی نحمتوں کا اللہ سے مانگا کریں اور اتنا مانگا کریں جتنی میرے اللہ کی شان ہے اور میرے اللہ کی شان کتنی بڑی ہے جتنی بڑی یہ کائنات ہے اس سے بھی زیادہ بڑی اور کتنی بڑی کائنات ہے آج تک کسی کو نہیں پتا لاکھوں کروڑوں سال لگ جائیں گے اس کائنات سے نکلنے کے لیے اگر آپ کسی ایسی چیز پہ بھی بیٹھ جائیں جو کہ لاکھوں کلومیٹر پر سیکنڈ سے چلے تب بھی آپ کو لاکھوں کروڑوں سال لگ جائیں گے اور وہ بھی اندازہ نہیں کہ آپ نکل سکتے ہیں یا نہیں اس کائنات سے تو میرے اللہ کی جو مہربانی ہے جو شان ہے اس کائنات سے کئی ہزار لاکھ گناہ کروڑ گناہ بڑی ہے تو اس کے سامنے جھکیں پورے یقین کے ساتھ اس کو پکاریں میں قسم کے ساتھ بول سکتا ہوں کہ جتنا آپ کسی انسان سے مانگتے ہیں کسی انسان کے سامنے جھکتے ہیں کسی محنت کرنے کے لیے ٹائم لگاتے ہیں کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے ٹائم لگاتے ہیں محنت کرتے ہیں اس سے آدھی محنت اللہ کے سامنے جھکنے پہ لگا دیں تو آپ کے وہ کام بہت اچھے سے بن جائیں گے بس آپ کو اللہ کی رحمت پہ یقین کرنا ہے کمزور نہیں ہونا آپ کا ایمان کمزور نہیں ہونا چاہیے کسی وسوسے میں نہیں آپ کو داخل ہونا کسی جادو منتر والے کے پاس نہیں جانا کسی جادو کو چھونے کی کوشش نہیں کرنے بس میرے اللہ کو پکاریں جب آپ سچے دل سے اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ میرا فوراں سنتا ہے آپ گنے گار ہیں یا نہیں ہیں جب آپ اللہ کو پکاریں گے تو آپ کی ضرور سنی جائے گی کیونکہ اللہ کی نظر میں جب کوئی گنے گار سچے دل سے اللہ کو یاد کرتا ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ اس دن بڑا خوش ہوتا ہے تو اللہ کو ہمیشہ خوش رکھیں اگر آپ سے غلطیاں کتائیں ہوئیں ہیں آپ چاہے جتنے مرضی بڑے گنے گار ہیں آپ نے چاہے گناہ کبیرہ کر لیا ہوئے ہیں لیکن اللہ کے دروازے جو معافی کے لئے کھلے رہتے ہیں آپ ان دروازوں پہ پہنچائیں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں ندامت اللہ کے سامنے شو کریں جو غلطیاں ہوئیں ان پہ ندامت اللہ کے سامنے پیش کر دیں اللہ معاف کرتا ہے معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اگر آپ کے ساتھ کسی نے غلطی کی ہے تو آپ بھی اسے معاف کر دیں جو میرے بھائی بہن ملنے کے لئے آتے ہیں گزارش کروں گا کہ سوڑا ٹائم کا خیار رکھا کریں جو میرات اور جمعے کے علاوہ کوئی دن نہیں اور جو ٹائمنگ بتا دی جاتی ہے اسی ٹائمنگ کو اپنے نوٹ کر لیا کریں اور اسی پہ چلیا کریں جو وٹسپ پر آتے ہیں مہربانی کر کے کال نہ کیا کریں وٹسپ بھر صرف تفصیل سے وائس میسیج چھوڑ دیں جب بھی ٹائم نکلتا ہے میں ضرور رپلائی کرتا ہوں اب آپ نے ورد کیا کرنا ہے میرے نزدیک یہ بہت بڑا اسم آزم ہے اللہ کو پکارنے کے لئے اللہ کی رحمت کو آواز دینے کے لئے اپنی دعاوں کو ساتھوں سمانوں تک پنچانے کے لئے اپنی ضرورتیں اپنی پریشانییں اپنی تقلیفیں اللہ کے سامنے رکھنے کے لئے اور آپ دعا کر دیا کریں کہ اللہ میری مصیبتیں میری پریشانییں میری تقلیفیں اپنی پاس رکھ لے مجھے اس دنیا سے بے نیاز کر دے اور اسم آزم کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں ورد کریں جم مرضی جتنا مرضی پڑھیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یہ تین نام اللہ کو پکارے ان ناموں سے ایک ساتھ پڑھ کر دل میں پورا یقین کہ اللہ سن رہا ہے آپ جب پڑھ رہے ہیں تو اللہ خود سن رہا ہے آپ جو دعا کر رہے ہیں اس کے بعد اللہ فوراں سن رہا ہے اس یقین کے ساتھ پڑھیں اسی کا ایک وظیفہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں جو میرے بہن بھائی امیر ہونا چاہتے ہیں دولت کی کمی ہے تنگ دستی ہے پریشانی ہے اس تینوں نام کو اس اسم آزم کو صبح نماز فجر کے بعد پانسو بار پڑھیں جو میری زندگی کا حصہ رہا ہے نماز فجر کے بعد دعا کر لیں اس کے بعد چاہے واہ کرتے وقت پڑھیں لیٹ جائیں بیٹھ جائیں لیکن پڑھتے وقت فون وغیرہ ایوز نہ کیجئے گا کسی سے بات نہ کیجئے گا پانسو بار یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھیں اول آخر گیارہ بار دروشیف روزانہ اس عمل کو کریں کبھی پیسے کی پریشانی نہیں آئے گی تنگی نہیں آئے گی اگر آپ مانگنے والوں میں سے ہیں تو یقین کریں چاندی دینوں میں اللہ آپ کا ہاتھ اتنا کھلا کر دے گا کہ آپ دینے والوں میں سے ہو جائیں گے یہ عمل آپ کی زندگی بدل سکتا ہے آپ کی زندگی کے لیے آسانیہ پیدا کر دے گا الحمدللہ اللہ نے مجھے بہت نوازہ ہے اس عمل سے بس آپ بھی پورے یقین سے اس عمل کو کرنا شروع کر دیں خود کریں بیوی کو بتائیں بیوی سن رہی ہے تو خامن کو بتائیں اپنے بچوں کو سمجھائیں بہن بھائیوں کو سمجھائیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آج یہ کام کر رہی ہے تو دس دن بعد سال بعد پرانی ہو جائے گی یہ کبھی بھی اگر یہ ویڈیو آج ریکارڈ ہو رہی ہے دو ہزار تئیس فروری میں تو یہ دو ہزار اٹھائیس میں بھی اگر پڑھ کر آپ شروع کریں گے اپنا کام اگر آپ تب بھی یہ ویڈیو دیکھیں گے اور تب بھی یہ عمل شروع کریں گے تو تب بھی آپ کو بس پورے یقین سے کرنا ہے تب بھی اتنا اثر ہوگا جتنا اب ہے ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے لائک کر کے شیئر کرنا ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ